بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی جمعہ کا دن اصل میں سید الایام ہے اس کو سید الایام اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت دن ہے اور دوسرے دنوں کی نسبت اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہے یہود جو تھے ان کو ہفتہ کا دن دیا گیا تھا نصارہ کو اتوار کا دن دیا گیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جمعہ کا مبارک اور بابرکت دن نوازا یہ ایسا دن ہے جس کی برکت ہی کچھ اور ہے اس دن آپ جو عمال و عذکار کرتے ہیں اور جو دروش شریف پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے اللہ پاک عام دنوں کی نسبت اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں آج بھی جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے لگی ہوں یہ جمعہ کے دن کا حاصل عمل ہے اور اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہفتے بھر کی ضروریات کا انتظام اللہ پاک خود فرما دیں گے اور پورا ہفتہ آپ اللہ تعالی کی رحمت کو اترتے ہوئے خود محسوس کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیسے غیب کے نظام سے آپ کی زندگی کا نظام چلا رہا ہے اور آپ کی ضروریات بغیر کچھ خرچ کیے انشاءاللہ تعالی گھر بیٹھے پوری ہوں گی اور آپ کو کسی کے سامنے دست سوال بھی دراست نہیں کرنا پڑے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرد حضرات اور ہواتین دونوں کے لیے یہ وظیفہ ہے مرد حضرات اور ہواتین کیا کریں گے کہ دوپہر ساڑھے بارہ بجے جو اول وقت ہوتا ہے اور پہلی ازان پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے بارہ بجے جمعہ کی ہوتی ہے اس وقت مرد حضرات باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں کسی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں اور ہواتین گھر میں ہی پاک صاف جگہ پر پاک صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جائے نماز بچھا کر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں اور کرنا کیا ہے کہ آپ نے سو بار دروش شریف پڑھنا ہے اگر آپ نماز والا دروش شریف یعنی درود ابراہیمی سو بار پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے اور اگر نہیں تو پھر آپ کوئی سا چھوٹا مختصر دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ کہف پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک چھوٹا سا عمل ہے اس کے کرنے سے خاص سات دنوں میں جو اگلے جمعہ کے بعد کے اگلے ہفتے کے سات دن ہیں اللہ پاک آپ پہ خاص رحمت فرمائیں گے اور جو بھی مسجد میں اول وقت میں داہل ہوتا ہے فرشتے بھی سب سے زیادہ اسی پہ رحمت بھیجتے ہیں تو اس عمل کے کرنے سے جو ہے مرد حاصل طور پر فرشتوں کی یا اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے اور ہواتین بھی مسجد میں پہلے جانے والوں میں شامل ہو جائیں گی تو یہ عمل ہواتین جو ہے حاصل ایام میں اس طرح کریں گی کہ وہ سورہ کحف تو نہیں پڑھ سکتی وہ سو بار درودہ ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ کحف کے حصے کا سو مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں گی تو ان کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا باقی عام دنوں میں عام جمعوں میں دنوں میں وہ پاک ہوتی ہیں وہ ویسے ہی کریں گی جیسا کہ میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے تو اس عمل کے کرنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں سے غربت اور تنگ دستی نکل جائے گی اور خوشحالی جگہ لے لے گی آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ہتم ہو کر اللہ پاک بے سکونی کو ختم فرما کر سکون کی فضاء پیدا فرما دیں گے آپ کے گھر سے نظر بد کا حاتمہ ہو جائے گا جادو جنات کا حاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی خوشیوں کو اللہ پاک ایسا بڑھائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ کی پریشانیاں آپ کی رہتوں میں بدل جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو عمل کی سمجھ آگئی ہوگی اس جمعے کو یہ وقت اس لمحات کو ان لمحات کو بالکل ضائع مت کیجئے گا کل جمعہ کا دن ہے اور آپ یہ عمل کریں اور اگر آپ ساری زندگی اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کر لیں تو آپ خود سوچیں کہ ساری زندگی آپ کی ضروریات اللہ پاک غیب سے پوری فرماتے رہیں گے اور آپ کو کسی کے سامنے بھی دست سوال دراص نہیں کرنا پڑے گا ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ